اصل سازش کس نے کی؟ عمران خان نے آج سائفر کیس کی ساری پول کھول کر رکھ دی آج کی سائفر کاروائی میں 342 کا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا وزیراعظم آفیس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکیٹری کی ہوتی ہے ساڑھے تین برس کی وزارت عظمہ کے دوران میرے آفیس سے صرف ایک سائفر ہی گائب ہوا جس پر میں نے ملٹری سیکیٹری سے انکوائری کرنے کا کہا انکوائری میں کوئی ثبوت نہ مل پایا دراصل سائفر جنرل باجوہ کے کہنے پر چوری ہوا تھا اس معاملے سے وہ ڈرے ہوئے تھے دو کروڑ تیس لاکھ ووٹوں سے منتخب وزیراعظم کو ایک سائفر کی بنیاد پر نکال دیا منتخب وزیراعظم کے خلاف سازش میں جنرل باجوہ اور ڈانل لو شامل تھے کوئی بھی وزیراعظم ہوتا تو اس سازش کے خلاف عوام میں جاتا اور میں نے بھی ایسا ہی کیا سابق آرمی چیف نواز اور شہباز سے ملے ہوئے تھے انہوں نے میرے خلاف امریکہ میں لوبنگ کے لیے حسین حکانی کو ہائر کیا وہی حکانی جس نے امریکہ میں ہمیشہ آرمی کے خلاف سازش کی ہے اور آسف علی زرداری کو میمو گیٹس سکینڈل سے ریسکیو کیا تھا حکانی سے ٹویٹ کروائی گئی کہ عمران خان امریکہ مخالف اور جنرل باجوہ امریکہ کے حامی ہیں بعد ازا ایجنسیوں کو ہمارے اتحادی طور نے حکومت کا ساتھ چھڑوانے کے لیے استعمال کیا جب جنرل باجوہ سے سازش کی بات کی تو انہوں نے پہلے پہل اس سازش سے انکار کر دیا مگر جب عصد عمر پرویز خٹک اور شاہ محمود سمیت ہماری کمیٹی انہیں ملی تو بولے اپنی سمت درست کر لو ورنہ بارہ سال کے لیے اندر جاؤ گے مارچ کے پہلے ہفتے ہی میرا روس کا دورہ تھا جس میں دفتر خارجہ کی مرضی بھی شامل تھی روس جانے سے قبل جنرل باجوہ سے بھی بات ہوئی جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ روس جانا چاہیے روس سے واپس آنے کے کچھ دنوں بعد شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ واشنگٹن سے اسد مجید نے سائفر میسیج بیجا ہے حیران کن سائفر تھا جو وزیر خارجہ اور وزیر آزم کو دکھانے کے لیے نہیں تھا شاہ محمود قریشی نے اسد مجید کو ٹیلی فون کر کے سائفر سے متعلق معلومات حاصل کی میں سائفر کو پڑھ کر حیران اور ششدہ رہ گیا امریکی اوفیشل کے ساتھ میٹنگ میں کسی سائفیر کو دھمکایا گیا تھا اس کی مثال نہیں ملتی جس میں کہا گیا ہو کہ اگر وزیر آزم کو نہ ہٹایا تو اس کے نتائج ہوں گے اسد مجید نے ڈوناللو کو بتایا تھا کہ دورہ روس پر تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے اسد مجید نے امریکہ کو ڈیمارش کرنے کا کہا تھا ہمارے اتحادی پیغام بھیج رہے تھے کہ ان پر اتحادی چھوڑنے کے لیے دباؤ ہے اس دوران امریکی سفارت خانہ بھی پاکستان میں متحرک تھا ہمارے لوگوں کو امریکی سفارت خانے ملاقاتوں کے لیے بلایا جاتا تھا عاطف خان کو امریکی کونسل خانے بلا کر کہا گیا کہ وزیر آلہ خیبر پکتوں خواہ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیں اور اس طرح خان صاحب نے سائفر کا سارا مدہ جنرل باجوہ اور ڈوناللو پر ڈال دیا ہے